مور کے پر دیکھا ہو یار کیا حسن و جمال سر پہ تاج بھی ہے اس کے قدرت کو یہ پتا تھا کہ یہ خوبصورت ہے تاج جب تک نہیں لگے گا اس کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں ہوگا فطرت نے اس کی کھوپڑی میں تاج لگایا اور تاج لگا کے اس کے اوپر جو ہے وہ بال لگائے ہیں تاج کے بیچ میں نہیں ہے بالکل جیسے کراؤن کے اوپر بال ہوتے ہیں نا ایسے بنائے ہیں گردن کا رنگ میں کیسی چمک اور پھر اس کو اتنے خوبصورت پر دیئے تو اب وہ پر جیسے ساریاں ہوتی ہیں نا عورتیں ان کو گھسیٹتی بھی لے جا رہی ہوتی ہیں ایسے اپنے پروں کو زمین پر گھسیٹتا وہ لے کے جا رہا ہے اور مور ہے واحد جانور جو اپنے پر کھول کے دنیا کو دکھاتا ہے حسن اتفاق ہے کہ اسی کی خوبڑی میں دکھانا لکھا ہوا ہے گدہ شو نہیں مارتا گدے اسٹائل گدے کو دیکھا کبھی نازو نخرے دکھا رہا ہو اسٹائل ایک پوز بنا بنا گے فطرت نے اس کو بتایا ہے کہ گدہ ہے گدہی والی حرکتیں تیرے پر سوٹ کرے تو ڈھیچو نیچو کر کلاتیاں کھا مور کے اسٹائل میں کبھی اپنے شو مارنے کی اور پوز بنانے کی کوشش نہیں کرنا گدہ کبھی نہیں کرتا مور جو ہے وہ پوز بناتا ہے اپنے دکھاتا ہے نا یہ اتفاق ہے اوہ بھائی کوئی خدا ہے جس کو پتائے کہ جب میں نے مور کو خوبصورتی دی ہے تو اس کی خوبصورتی ایکس پوز اسی صورت میں ہوگی کہ کبھی کبار وہ اپنے بروں کو کھول کے دنیا کو دکھایا کرے اور اپنے رنگ دکھا کے ڈوروین کا مو چڑھائے اور ملحد اور ایثیس کا مو چڑھائے کہ بتا یہ کلر خود سے پیدا ہو سکتے ہیں کسی چیز میں یہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں تو ہمیں اپنے جو خدا ہے نا اس کے کہ وہ کارساز ہے وہ کام بناتا ہے اس کے لیے اس کے مزید کاموں کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے اتنے کام اس نے کر کے دکھا دیئے ہیں کہ وہ تبھی قرآن اپنے کام جو اللہ نے کی ہے نا انہیں نشانیوں کے طور پر دکھاتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اگر کوئی ہندو ہم سے پوچھے کہ ہمارا بھگوان کچھ نہیں کر پاتا تمہارا کیا کرتا ہے ہم کہیں گے جو کچھ کیا ہے کس نے کیا ہے ہمارے والے نے کیا ہے کیونکہ ہم نے تو نہیں کیا اور دوسری کوئی مخلوق ہے بھی نہیں جو کرنے والی تو کس پر کون کر رہا ہے پھر وہ خدا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا جس نے کتاب نازل کی جس نے پیغمبروں کو بیچ کے اپنا تعروف کروایا وہ اتنا کچھ کر چکا ہے اس نے مور بنایا اس نے خربو سے بنایا اس نے انسانوں کو بنایا آخ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہندو تم سے پوچھے کہ تمہارے بھگوان نے کیا کیا تو اس کو بولو کیا میں نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی یہ زبان جس سے تو بول رہا ہے چکھ رہا ہے یہ میں نے نہیں بنائی تو کس نے بنائی ہے یہ خود بخود بن گئی یہ کس نے بنائی ہے کیا ایسی ایجسمنٹ ہے زبان کا کام بولنا بھی ہے چکھنا بھی ہے اور ایسے آلات ایک گوشت کا ٹکڑا ہے میٹھے کا بھی انتازہ لگا لے گا کڑوے کا بھی انتازہ لگا لے گا گرم کا بھی تھنڈے کا بھی خوشبو نہیں پتا چلے گی ناک میں ایسے آلات لگا دیئے وہ میٹھا گرم تھنڈا نہیں بتائے گی وہ فوراں سون کے بتا دے گی بدبودار ہے یا خوشبودار آنکھ گرم تھنڈا یا بدبودار خوشبو نہیں بتائے گی وہ کلر دیکھ کے بتائے گی آنکھ کہ کلر کیسا ہے اس کا کان آواز سن کے بتائیں گے یہ کیسا سنتا ہے کچھ اور نہیں کر سکتے اور یہ ساری چیزیں اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سارے پیچیدہ آلات فٹ کر دیئے اتنی سی کھوپڑی میں اتنی پیچیدہ مشینیں جو اب تک جاپان کے سائنسدان بھی نہیں بنا سکے میں کہتا ہوں ایک مشین خود نہیں بن سکتی یہ مشین بن کے ایک کھوپڑی میں فٹ ہو جائے اور وہ کھوپڑی کے پوری باڈی کے ساتھ لنک ہو اور وہ پوری باڈی ایک مربوط نظام میں آ جائے یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے تو کس نے کیا ہے کوئی ایک ذات ہے جو کر رہی ہے وہ ہی اپنا تعریف کرواتے ہیں قرآن میں وہ ہی پیغمبروں کے ذریعے تو ہمیں اپنے خدا کے بہت کچھ کرنے کے ثبوت کے لیے مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے اور آگے بھی جو کچھ کرے گا وہ کون کرے گا وہ خدا تب ہم اس سے مانگتے ہیں اب جو ملحد لوگ مزاک اڑاتے ہیں تم دعا مانگتے ہوتا تو کچھ نہیں ہے ہم کہتے ہیں اسی لیے کچھ نہیں ہوتا کہ تمہارے جیسے لوگوں کو ایمان کی توفیق نہ ملے ہمیں جب پتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم اس سے مانگتے ہیں اس کی مرضی کرے نہ کرے یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے بھئی آپ کو پتا ہے کہ علاقے کا تھانے دار ہے اور آپ کا خیرخواہ بھی ہے علاقے میں اسچو صاحب آگئے آپ کو جیل سے رہائی بھی دلا سکتے ہیں گرفتاری سے بچا بھی سکتے ہیں اور آپ سے ان کی دوستی بھی ہے آپ کو مروانہ بھی نہیں چاہتے آپ نے اپلیکیشن بھیج دی سر سنا ہے کل مجھے پولیس والے اٹھا لیں گے کائنلی آپ میری مدد کریں تھانے دار تک ریپورٹ پہنچ بھی گئی آپ کو پتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت بھی ہے آپ کا باپ ہی ہے وہ سمجھ لو اببہ ہے آپ کا کون ہے وہ اببہ پھر بھی وہ اپلیکیشن پر عمل نہیں کر رہا موبائل آتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے اگر آپ کو ایسے جو پر اعتماد ہے آپ کہو گے یار اسی میں کیا ہوگی اببہ نے کوئی وجہ ہوگی جو اٹھوائے اببہ کہنے تو ایک دفعہ اٹھ کے اندر آجا پھر دیکھتا ہوں کوئی کیس کی نویت اس قسم کی ہوگی آپ دس تاویلات کرو گے کہ یار جو میرا دشمن نہیں ہے وہ میرے لیے کیا کرے گا وہ صحیح کرے گا بعض دفعہ اس لئے بھی گرفتار کروا دیا جاتا ہے کسی بڑے دہشتگر سے بچانے کے لیے کسی کیس سے بچانے کے لیے بہت سے لوگ مجرم ہوتے ہیں ان پر قتل کا کیس ہوتا ہے تو وہ وکیل پیش کرتا ہے کہ یہ تو فلان دنوں میں جیل میں تھے یہ تو جیل میں تھے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے شکر ہے میں اس وقت کہا تھا جیل میں ورنہ یہ قتل کا کیس میرے اوپر یا یاقوب علیہ السلام ساری زندگی ٹینشنوں میں دعائیں مانگتے رہے دعائیں قبول نہیں ہو رہی لیکن قرآن کہتا ہے کبھی مایوسی کی بات نہیں کی جب بھی ان کے بچوں نے کہا آپ کو ابھی تک یوسف یاد ہے انہوں نے فرمایا اعلموا من اللہ ما لا تعلمون میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو جب کوئی ملحد ہم پر اعتراض کرتا ہے تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو ہوتا ہوتا تو کچھ نہیں ہے ہم اس سے کہتے ہیں ہم اپنے اللہ کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے تم اس اللہ سے لا لگاؤ تمہیں پتہ چلے گا بہت کچھ ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے تسلی ہو جاتی ہے ہم نے اپنی گوٹ اللہ کے حوالے کر دیئے صحیحہ نا اپنی فائل کہاں داخل کر دیئے اب جو ہوگا کیا ہوگا اچھا ہوگا برا بھی اچھا ہے اب اس لئے کہ یہ دنیا تو اصل ہے ہی نہیں یہ اصل ہے ہی نہیں یہ اصل ہوتی تو بھائی یہاں تو کر جاتے ہیں ایماندار پس جاتے ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں یہاں تو ہم کسی غریب کو بھی کھیلاتے ہیں تو ہمارے پیغمبر نے اسلام نے ہمیں بتایا کہ آدھی کھجور کا ٹکڑا اگر خدا کو خوش کرنے کے لئے دوگے یہ بھی خدا کے غزب کو تھنڈا کرے گا بتاؤ آدھی کھجور کسی کو نظر آتا ہے کسی کو دے رہے ہو اور آپ لیکن یہ اللہ کے غزب کو کیا کر دے گا یہ کھجور یہ ٹھنڈا کر دے گا دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نہ واوا ہو رہی ہے نہ کوئی تعریفیں ہو رہی ہیں